زکاة کمیٹی مانسیرہ کی جانب سے لوکل زکاة کمیٹیوں کو پانچ کروڑ روپے مستحقین کے لیے جاری کر دیئے گئے زلی چیئرمین ملک جبران نے پی ٹی آئی رہنمہ کمال سلیم سباتھی کے ہمرا چیک تقسیم کی زلی زکاة کمیٹی آفز مانسیرہ میں منقضہ تقریب میں زلہ بر کے زکاة کمیٹیوں کی چیئرمینوں نے شرکت اس موقع پر مستحقین کے لیے زلی چیئرمین ملک جبران نے پی ٹی آئی رہنمہ کمال سلیم سباتھی کے ہمرا پانچ کروڑ روپے مالیت کے چیک تقسیم کی میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے ملک جبران نے بتایا کہ گزارہ آناؤنس کی مد میں دو کروڑ چھاسی لاکھ چوراسی ہزار روپے سکالرشپ کے لیے پینتیس لاکھ روپے دینی مدارس کے لیے پینتیس لاکھ روپے پرکنگ عبداللہ ہسپتال میں غریب مریضوں کو فیکس پانچ ہزار روپے تک عدویات کی فراہمی کے لیے سترہ لاکھ پچاس ہزار روپے جبکہ جہیز فنڈ کی مد میں باون لاکھ پچاس ہزار روپے جاری کیے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ تمام زکاة فنڈ کی مستحقین تک فراہمی کو مکمل شفاف بنایا گیا ہے تاہم پھر بھی شیریوں کو کوئی بھی شکایت ہو تو مجھ سے ڈار ایک رابطہ کریں اس موقع پر کمال سلیم سواتی نے زکاة فنڈ کے اجرا پر صوبائی حکومت کا شکریہ ادا کیا بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے چھوڑے بھائی کمال سلیم سواتی کا میڈیا کے جتنے بھائی ہیں سب میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ لوگ آج اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے زکاة آفیس تشریف لائیں جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے زکاة کا فنڈ آئی تقسیم کیا گیا ہے اس دفعہ ہمارے پاس روپی فنڈ آئے تقریباً پانچ کروڑ پی کا فنڈ آئے جو کہ آج جتنے بھی مقامی کمیٹیوں کے چیرمین ہیں وہ آئے ہیں ان کو ہم لوگوں نے چیک دیا گیا ٹھیک ہے اس میں جتنی بھی ٹوٹل جو گزارہ لاؤنز کی رقم ہے وہ دو کروڑ سانوے لاکھ چوراسی ہزار پی کی رقم ہیں جو آج سے ہم لوگوں نے دسٹیبیوٹ کرنی شروع کی ہے اس میں ہر کمیٹی کے جتنے بھی مستقین ہیں ان کو یہ چیرمین سائیبان ان کو چیک دسٹیبیوٹ کریں گے انشاءاللہ اس کے بعد ہمارے پاس جو فنڈ ہے سکالیشپ کے حوالے سے جس میں ابھی ہم دیہ رہے ہیں زارج یونیورسٹی میں پوسٹ گریجوئیٹ کالیج درائے میں اسی طرح کامرس کالیج ہے ہسا کالیج بلکورٹ ہے بڑی کلیسز کیلئے ہم لوگوں نے میٹنگ کر کے اس کو فنڈ کو مختص کی ہے کہ بڑی کلیسز میں یہ فنڈ دیا جائے سکالیشپ کے لیے اسی طرح ہماری پوری ٹیم وہاں پہ جا کے ڈیزر ڈو صاحب ہوتے ہیں انٹرسٹیگ سکال آفیسر ہیں یہ اثر صاحب اہتر صاحب ہیں یہاں پر سینئر کلیرک ہیں یہ پوری ہماری ایک ٹیم بنی ہوئی حقوق میں اثر جتسین پیش کرتا ہوں کہ دن رات ان لوگوں نے محنت کیے جو جس کا آج یہ زرم ملے اور ہم لوگوں نے چیک دسٹیبیوٹ کرنے شروع کیے اسی طرح 35 لاقربے کی جو رقم ہے وہ ان اداروں میں دیئے گی ہے اس فرشپ کے لیے اس کے بعد دینی مدارس کے لیے بھی 35 لاقربے کی رقم ہے جس میں ہمارے ساتھ جو دینی مدارس ہیں ریجسٹرڈ ہیں ان میں یہ رقم بچوں کے لیے دی جائے گی تکرم 18000 روپیار 24000 روپیار پر بچہ یہ رقم وہاں پہ ہوتی ہے اسی طرح علاج مولجے کے لیے اس سے پہلے بھی ہم لوگوں نے دسٹرک جو سپیڈل ہے ڈی ایچ کیو یہاں پہ ہم لوگوں نے 20-50 لاقربے کی بھی ہمیں تقریباً تین بار کیے اور اس بار ہم لوگوں نے سترہ لاق پچاس ہزار پر کا چیک دے دی ہے جس طرح کہ آپ ملوم ہیں کہ وہاں پہ جو صحت کارڈ ہے انڈور جو ایڈمیٹ ہوتا ہے اس کے علاج اس پہ کیا جاتا ہے صحت کارڈ پر فری علاج کیا جاتا ہے جو ہمارا زکاة فنڈ ہے اس پہ جو اپنا اپی ڈی بی میں اپنا علاج کروائے گا اس کو اس میں پر پرسن پانچ ہزار پر تک کی میڈیسن فری ملے گی ہاؤٹڈور جو ایڈمیٹ ہوگا اس کی دس ہزار پر تک کی میڈیسن وہاں پر فری ہے زکاة فنڈ سے اسی طرح جہاز فنڈ ہے جہاز فنڈ میں ہمارے باست اگریمنٹ جو رقم ہے 25 لاق پچاس ہزار پر کی رقم ہے جس میں ایک بندے کو جو جہاز کی رقم دی جائے گی وہ 30 ہزار پر کی رقم دی جائے گی جتنے بھی میرے میڈیا کے دبائی دوست آپ بیٹھے ہوئے آپ کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو ایڈمیس نہیں جائے یہ زکاة فنڈ کے حوالے سے کافی لوگوں کو اس چیز کے بارے میں ملومات ہی نہیں ہوتی اب جیسے کہ جہاز فنڈ ہے اس میں لوگوں نے کمیٹی بنائی ہوئے جتنے بھی مقامی جو چرمین ہیں وہ لوگ اس پہ جو کیس بنا کے ہمارے پاس آفیس میں بیچیں گے اس میں ایک ویریفکیشن کمیٹی ہم لوگوں نے بنائی ہوئے اس کیس کی اس علاقے میں جا کے ویریفکیشن کی جاتی ہے کہ تاکہ وہ غلط جگہ پیسے نہ چلے جائیں اسی طرح جو گزارہ جاؤں سے اس میں چرمین کے ساتھ آٹھ میبر ہوتے ہیں نو میبر ہوتے ہیں وہ لوگ ہمیں ایک فارم بنا کے دیتے ہیں وہ ہوتی اپنے علاقے کے لوگوں کو بچھا ہوتے ہیں ہم لوگوں چیک دے رہتے ہیں اس کے چرمین تو اسی طرح جو اس کا ہسپیٹل کا جو فنڈ ہے اس میں ایک ہمارا فارم ہوتا ہے جو پہلے مقامی کمیٹی سے تصدیق کیا جاتا ہے اس کے بعد ہمارے ڈسٹرک زکاة پفیس سے اس کے بعد وہ ہسپیٹل میں جا کے اپنا علاقے والچہ کروا سکتے ہیں ڈسٹرک کے لیے میرا ایک پہغام ہے یہ جتنے بھی مقامی شرمین ہیں وہاں پر یہ جو گزارہ الانس کے چیک تقسیم کیے جائیں گے میری سب لوگوں سے گزارشیں میں مقامی لوگ جتنے بھی ہیں وہاں پر ان کے لیے میرے ایک میسیج ہے کہ جو بھی چیئرمین کسی مستحق بندے سے پانچ سو آزار دو زار ایک چیک کے بدلے اگر وہ رشوت لے تو فوراں میرے زکاة پفیس میں اس کی کمپلین کیجئے اگر وہ کمپلین ہوگی تو اس کے حلاف ہم سخت سے سخت کروائی بھی کریں گے اور قانونی کروائی جو بھی اس کے مطابق ہوگی تو انشاءاللہ اس کا مکر کریں میں جسٹک زکاة چیئرمین جناب ملک جبران صاحب ان کی پوری ٹیم ٹی اے سو صاحب ٹی زیڈو صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہاں جتنے بہترین طریقے سے اور ٹرانسپرینسی کے ساتھ تقریباً پانچ کور روپیہ مستحقین میں تقسیم کیا گیا اور اس کے بعد میں ضرور شکریہ دا کرنا چاہوں گا اپنے وزیراللہ جناب محمود خان صاحب کہ انہوں نے مانسرہ پر خاص حنایت کی کہ مانسرہ میں ابھی میں ملک جبران صاحب کے ساتھ پچھلے دو سال کی تین سال کی کارکتے کی ڈسکس کر رہا تھا تو مجھے علم ہوا کہ اپٹ آفات بٹا گرام ہری پور سے زیادہ ہمیں مانسرہ کو فان ملا تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بڑی کامیابی ہے اور میں یہ بھی میرا ڈسکس ہوئے ان لوگوں نے مجھے بریفنگ دی تو یہ پہلی دفعہ ترانسپرینسی کے ساتھ اور ٹھیک طریقے سے جن کا حق ہے ان کو مل رہے ہیں دیکھیں ہماری حکومت کا بھی نعرہ تھا کہ انصاف ٹھیک ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج وہ نعرہ بھی اپنا عملی جامعہ اس کو پنایا گیا ہے انصاف کے ساتھ مستحقین ہوئے ورنہ یہ زکاة کے پیسے آتے تھے جن جو مستحقین نہیں ہوتے تھے ان میں یہ پیسے تقسیم ہو جاتے تھے اور جب یہ پیسے تقسیم ہو جاتے تھے تو جو جو ان کی سمجھتا تھے یہ ان کا فرض بنتا تھا کہ یہ مستحقین کو پیسے دی جائیں تو میں آج خصوصی شکریہ ادا کروں گا اور ان کو خراجی تحسین پیش کروں گا ملی جبران صاحب کو ان کی ٹیم کو اور وزیرالہ صاحب کو کہ انہوں نے ایک بہترین سسٹم بنایا زکاة کمیٹیز کے لیے ایک چیئرمن بنے ان کو فارمز دیئے گئے اور ٹرانسپرینسی کے ساتھ جن کا حق بنتا تھا یہ میں یہ ڈسکاس ہو ریسیٹ اڈور صاحب کے ساتھ بھی اور چیئرمن صاحب کے ساتھ بھی کہ پہلی دفعہ اتنی ٹرانسپرینسی کے ساتھ مستحقین کو پیسے میں دونتی ہے